بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعالی الطاہرین ابی عبداللہ علیہ السلام قال قال ابلیس لعنہ اللہ اس روایت کی سند ابلیس تک پہنچتی ہے اس لعنتی نے اپنے فوجیوں سے کہا کہ اگر مجھے اولاد آدم پر تین چیزوں میں غلبہ حاصل ہو جائے تو پھر مجھے اس بات کا غم نہیں رہے گا کہ وہ اچھے کام کر رہا ہے اور ممکن ہے کہ وہ سعادت کے درجات کو بھی تیع کرے لیکن نہیں مجھے اتمنان ہے کیونکہ جو کچھ بھی وہ کرے گا وہ اس کا عمل قبول نہیں کیا جائے گا اصل بات یہ ہے کہ میں یہ تین چیزیں انسان کے لیے مہیا کروں اور ان کے ذریعے اس پر تسلط حاصل کرلوں اور میں غلبہ پالوں تو مجھے سکون مل جائے گا وہ تین چیزیں کیا ہیں ایک یہ کہ وہ اپنے نیک کاموں کو بہت زیادہ سمجھنے لگے اس کی نظر میں مختصر سا عمل بھی بہت زیادہ لگنے لگے اپنے آپ کو دیکھ کر کہے ہم اتنے اچھے انسان ہیں اتنی ساری دعائیں اتنی زیادہ نافلہ نمازیں اور لوگوں کی اتنی زیادہ خدمت اور دفتر میں دن بھر کے کئی گھنٹے کام اور فلا فلا ذمہ داریاں کلاس میں شرکت تدریس وغیرہ اسی طرح وہ اپنے کاموں کو بہت زیادہ سمجھنے لگے اور اپنے اچھے کاموں سے خوش ہونے لگے اور جو عامال انجام دے اس سے وہ مطمئن ہونے لگے تو یہ پہلا وار ہے جو انسان پر ہوتا ہے اور یہ پہلی رکاوٹ ہے جو انسان کے دشمن شیطان کے سامنے سے دور ہوتی ہے ہم بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں جناب اب ہم اور کیا کر سکتے ہیں اتنا زیادہ کام تو کر رہے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ بہت زیادہ ہے وہ اپنا معازنہ خدا کے ان بندوں سے نہیں کرتے جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک لمحہ بھی خدمت خلق، عبادت اور نیک آمال سے خالی نہیں گزارا وہ معازنہ کرنے کو تیار نہیں اور انہیں اپنے یہ چھوٹے چھوٹے کام خود کے لیے بڑے لگتے ہیں یہ ایک مسئلہ دوسری چیز اپنے گناہوں کو بھول جانا اپنی دیگر تمام عادتوں کی طرح ہم اپنے بارے میں حسن زن ہی رکھتے ہیں تمام چھوٹے بڑے غلط کام جھوٹ، غیبت، تحمت ترہ ترہ کی خلاف ورزیوں کو بھول جاتے ہیں اور ہمیں یہ سب یاد نہیں رہتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ بعض دعاوں میں گناہ کا تذکرہ مسلسل دہرایا جاتا ہے خدایہ میرے ان گناہوں کو بخش دے جو حیاء کے پردے کو چاک کر دیتے ہیں تاکہ انسان کو یاد رہے یا پھر انسان کے بارے میں روایت میں آیا ہے کہ انسان کو اپنے کیے ہوئے گناہوں پر گریہ کرنا چاہیے یہ عمل گناہ یاد دلانے کے لیے ہیں جسے انسان کو نہیں بھولنا چاہیے محاسبہ اور مراقبہ کے سلسلے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ہر رات بیٹھیں اور دیکھیں کہ آپ نے اس دن کیا کیا ہے یہ عمل گناہوں کو بھولنے سے بچاتا ہے تیسری چیز یہ کہ عجب اور خود پسندی اس کے اندر پائی جانے لگے اور یہ خود پسندی آمال کے لیے نہیں ہے کیونکہ اس بارے میں پہلے بیان کیا جا چکا ہے بلکہ یہ خود پسندی اس کی اپنی خصوصیت کے لیے ہے میرا علم میرا تقوی میرا حلب میرا صبر مجھے بہت اچھا اور بڑا لگتا ہے خود پسندی یا عجب کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شخص اپنے آپ سے روبرو ہو تو خود تاجب میں پڑ جائے اور خوش ہو کر کہنے لگے کہ واہ ہم کتنے اچھے شاندار اور اہم آدمی ہیں بعض اوقات انسان شکایت کرنے لگتا ہے کہ دوسرے لوگ ہماری خوبیوں کو نہیں سمجھتے کیوں ہماری قدر نہیں کرتے ہاں ابلیس اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ جب یہ تین خصلتیں کسی انسان کے اندر آ جائیں تو میں ان تینوں طرح سے کسی بھی انسان پر غلبہ پالوں گا تو پھر مجھے اس بات کا غم نہیں رہے گا کہ اب اس نے فلا عبادت کی روزہ رکھا نماز پڑھی کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ سب باطل ہو جائے گا یعنی خسکا عمل قبول نہیں ہوگا روایت 86 صفحه 112 موسیقی موسیقی موسیقی